بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ای ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہیں خرید سے ہیں اور آج کی ریسپی میں ہم بنانے جا رہے ہیں کیمہ اور آپ اس طریقے سے ضرور بنا کے دیکھیں گا آپ پسند کریں گے تو ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں چاہیے کچھ چیزیں اس کے لیے ہم ایک گروسٹری سٹور میں آئے ہیں اور اس گروسٹری سٹور میں ہر طرح کا میٹ اور باقی ویجی ٹیبلز اور مسالے سپائسز ہر طرح کی ورائٹی یہاں موجود ہے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی بڑا سٹور ہے اور اس کی اس سائٹ پر ساری ڈیفرن طرح کی بریڈز ہیں اور لیف سائٹ پر چیز اور آلیفز کی ورائٹی پڑی ہوئی ہے یہ گرین اور بلیک آلیفز ہیں اور دوسری سائٹ سے میٹ کا کورنر سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ چکن کے میٹ کے ڈیفرنٹ ورائٹی ہے اور چکن کے بعد بیف اور گوٹ اور لیم کا کورنر سٹارٹ ہو جاتا ہے یہاں پر اس میٹ کی اتنی ورائٹی ہے کہ آپ کو ہر طرح کا میٹ یہاں آپ کو ملے گا آپ کو کیمہ چاہیے باربی کیو کے لیے چاہیے ہم نے یہاں سے یہ ون کیجی بیف کا کیمہ لیا ہے اور پھر گھر آنے کے بعد ہم نے دینر کی تیاری شروع کر دی ہے تو سب سے پہلے ہم پین میں کیمہ کو ڈالیں گے اور اس کے بعد دو میڈیم سائز کے چاپڈ پیاز ون ٹیبل سپون ادرک اور لسن کا پیسٹ اور اب میں اس میں یہ کھڑے مسالیں ایڈ کرنے لگی ہوں یہ دو تیز پاتھ ہیں اور اس کے بعد ثابت کالی مرچے تقریباً ہاف ٹی سپون چار چھوٹی الائچی اور ایک یہ دارچینی کا ٹکڑا اور یہ ساتھ ثابت لال مرچے اور ساتھ لونگی اور ہاف ٹی سپون زیرہ اور اب ہم یہ سب ثابت گرم سالے اس میں ایڈ کریں گے اس کے بعد ون ٹیبل سپون نمک دو چاپڈ ٹیماتر ہاف کپ اویل اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے ہاف کپ دین اور دہی کو ایڈ کرنے کے بعد ایک گلاس پانی ایڈ کریں گے اور ہم نے ان سب مثالوں کو کیمے میں اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور اس کو مکس کرنے کے بعد ہم اس کو پچیس منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے ہم ان سب چیزوں کو کیمے میں بہت اچھی طرح مکس کرنے کے بعد کور کر کے آپ پکنے کے لیے رکھ دیں گے اب ہم کیمے کو چیک کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے اور اب ہم اس میں کچھ اور سپائسز ایڈ کرنا شروع کرتے ہیں ون ٹی سپون مرچلی پاوڈر اور یہ فریشلی گرائنڈ کیا ہے ون ٹیبل سپون زیرہ اور ون ٹیبل سپون سکھا دھنیا پاوڈر ان کو ایڈ کیا ہے یہ تقریباً ٹو ٹیبل سپون سے اور اب ہم ایڈ کریں گے ون ٹی سپون کالی میرچ پاوڈر اور اب ہم اس کو کیمے میں مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو ہم کور کر کے کچھ دیر کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے جب تک کہ اس میں جو تھوڑا سا پانی رہ گیا وہ خوشک نہ ہو جائے کیمے کا پانی خوشک ہونے کے بعد آئل اوپر آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس کو پانچ سے دس منٹ تک اچھی طرح بھونیں گے اب اس میں ون ٹی سپون گرم سالہ پاوڈر ایڈ کریں گے ابھی ہم نے اس کو مزید بھوننا ہے کیمے کو ہم بہت اچھی طرح بھون چکے ہیں اور اس کی یہی نشانی ہے کہ آئل اوپر آ چکا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک باریک کٹا ہوا چھوٹا پیاز ہرا دھنیا اور یہ آپ اپنے ٹیس کے کورڈنگلی ڈال سکتے ہیں اور باریک جولین کٹنگ میں ادھرک اور یہ چار سے پانچ باریک کٹیوی ہری مرچیں ہم ان کو آدھا ابھی کیمے میں ایڈ کریں گے اور باقی کی آدھی کو ہم کارنشنگ کے لئے رکھیں گے ہری مرچیں ادھرک اور دھنیا ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ ان کا ٹیسٹ اس میں آ جائے اور اب ہم اس میں سب باریک کٹے ہوئے پیاز ایڈ کر دیں گے اور اس کو اس میں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ایک منٹ تک ہم نے ان کو پکانا ہے اب ہم اس میں تین سے چار ٹیبل سپون پانی کے ایڈ کر دیں گے اور اس کو کور کر کے ہم اسے پانچ منٹ کے لئے بلکل لو فلیم پہ دم پہ رکھ دیں گے اور پانچ منٹ کے بعد فلیم کو ہم آف کر دیں گے اور اس کا لیڈ کو اٹھا دیں گے کیمہ بلکل اور یہ بہت ہی مزے کا اور ٹیسٹی بنا تھا اب ہم اس میں باقی کے بچے ہوئے ہرا دھنیا ہری مرچیں اور ادھرک کو ایڈ کر دیں گے آپ اس ریسپی کو اسی طریقے سے فالو کرتے ہوئے بنائیں گے تو آپ کو یہ بہت اچھی لگے گی آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور بیل آئیکون کو بھی پریس کر دیں ملیں گے جلد ایک اور ریسپی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا تینکیو سو مچ فور ووچنگ اللہ حافظ